شیخ عرفات کے بیانات کے لئے آئی کے پی شیخ عرفات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جزاکم اللہ سارے کا سارے انسان وہ سارے میں ہیں اللہaidینا آمنوkel سبا ان لوگوں کے جو ایمان لہے اچھا ہم سارے تو ایمان لہے الحمدللہ مسلمان ہیں کیا یہ ہمارے لئے کافی ہے جنت میں جانے کے لئے نہیں اللہ رب آپ علامی چار شرائط بیان کردại اللہ کیا کہتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے وعمل السالحات اور ساتھ میں کیا کیے عمد السالح کی اور یہی کرنے کے بعد بھی دروسہ بند نہیں ہوا ہے صرف اگر آپ میں سے کوئی ایمان لے آتا ہے اور نیک عامال بھی کرتا ہے کوئی اگزمپل پانچ ٹائم کی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اللہ حق العالمین پر ایمان بھی رکھتا ہے تو کیا اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا نہیں یہ ہم اور آپ پچھلا نہیں کر رہے اور لوگوں کو حق کی دعوت دیئے لوگوں کو حق کی وسیعیت کی یہ سب سے اہم جو میں آپ کے بیان کرنا جارہا تھا سب سے اہم چیز کہ لوگوں کو حق کی دعوت دیئے ابھی ہم اور آپ الحبتللہ ساری اگر صحیح راستے پر ہیں سارے ہی مسلمان ہیں تو یہ آپ کے نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا آپ کو ضروری ہے کہ آپ لوگوں تک دین کی دعوت دیں لوگوں کو دین کی دعوت کو بتائیں کہ اللہ رب العالمین کون ہے اللہ رب العالمین آخر ہے کون جب تک انسان کے پتے چیز گنا یہ نہیں پتا چلے گا کہ اللہ ہے کون انسان ربادت نہیں کرے گا سب سے اہم م العالمین اللہ ہے کون جب تک یہ نہیں پتا چلے انسان مسجد میں آئے گا نمازیں نہیں کرے گا اور یہ بتانے کا کام کس کا ہے آپ تمام کہہ? یعنی جس لوگوں جن لوگوں کو کہ اللہ حب العالمین نے سرات مستقیم پر رکھا ہے ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں تر دین کی بات پہنچا ہے اچھا سارے امبیاں کسی آئے تھے اللہ حب العالمین نے نبیوں کو کیوں بھیجا اللہ حب العالمین چاہتا ہمارے آخری میگمبر جناب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کی تعبت نہ دیتے تبلیغ نہ کرتے تو کیا ہم اور آپ آج مسلمان ہوتے نہیں ہوتے مسلمان ہوتے نہیں ہوتے دعوت کس نے دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ دعوت نہ دیتے اگر وہ کہتے کہ میں تو صحیح راستے پر ہوں میں تو ساتھ دماغ معبودہ نے باقی پہ انکار کرتا ہوں ایک اللہ کے وہ مانتا ہوں میں اپنے آپ پہ رکھتا ہوں لوگوں کو اس کی تبلیغ نہ کروں اگر وہ ایسا کرتے تو آپ سارے مسلمان ہوتے نہیں ہوتے جو سب سے بیسک چیزیں وہ کیا ہے دعوتوں تبلیغ بہت جانا ضروری اچھا مسجد بنا لینا ضروری نہیں ہے سب سے اہم چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی بھی مسجد کو بتانا اہم نہیں ہے اس کو قائم کرنا اہم ہے لوگوں کو جوڑنا اہم ہے اور لوگوں کو جوڑا کسی طریقے سے جاتا ہے وہ کس نے بتایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں جانے کے لئے چار شرائط کس نے بتایا اللہ حقہ رہے میں نے کس نے بتایا اللہ حقہ رہے میں نے کیا بتایا آپ کا ایمان کا ہونا بھی کافی نہیں ہے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے عمل سولے بھی کرنا ہے اچھے عامال بھی کرنا ہے اور ساتھ میں لوگوں کو دین کی تعاوت دینا ہے اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے سارے لوگ یہاں الحمدللہ سے یہ راستے پر رہے اور ہم لوگوں کو دین کی تعاوت نہیں دیتے اللہ حقہ العالمین کا قیامت کے لئے آپ سے یہ سوال کرے گا کہ کتنوں تک دین کی تعاوت پہنچیں کتنوں تک حد کی بات پہنچیں آپ اپنا محاسبہ کریں کسی پر تذکرنا مقصود کی اپنا محاسبہ کریں کتنے لوگوں تک ایک اللہ کی تعاوت پہنچائے کتنے لوگوں تک اگر اللہ نے ایسا سمائی کر لیا تو کیا اللہ کے ساتھ میں کھڑے ہو پاؤ گے جواب دے پاؤ گے کیا تو ہوگی اللہ کتنے لوگوں تک دین کی تعاوت مسجد بنا لیا تھے لیکن کتنے لوگوں تک دین کی تعاوت پہنچائے اللہ پوچھے گا ہر کتنے لوگوں تک دین کی تعاوت پہنچائے اور اس وقت ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے ساتھ میں شرمی نہ ہو جائیں اسی لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم لوگوں تک دین کی پاک پہنچائیں تو تین شاہ ہے تو چوتی چرت کیا ہے مدوہ سعویس سبر یہ سب سے اہم چیزیں سبر کو لازم پکڑے اگر کوئی ہمارا بھائی لے اللہ فکر آرمین سے دولے تو اس کو ایک اللہ کی طرف لانے کا اس کے آخری پیغمبر جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاصل آنے میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کو گالی دے اس کو برا پرا پلا کہیں اس کے ساتھ غلط رویہ رکھیں نہیں اللہ خود بتا رہا ہے آپ کے یہ شرط جنت میں جانے کے لئے سبر کے ساتھ سبر کے ساتھ توگو تک دین کی پاک پاک